یہ کہانی ایک دس بھی کلاس کے سریف لونڈے کی ہے جو ایک بھاوی کو دیکھتے ہی اس کا دیبانہ ہو جاتا ہے اور اسے بجانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تو چلیے دیکھتے ہیں یہ لونڈا اور بھاوی مل کر کیا کیا کانٹ کرتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جو اب جرمنی کے شہر میں شفٹ ہو رہی تھی اس فیملی میں ایک سریف لونڈا رونی ہوتا ہے ابھی شہر میں رونی کی فیملی نئی ہوتی ہے تو وہ شہر کا بزار گھومنے جاتے ہیں لیکن رونی بزار میں نہیں جاتا بلکہ اپنی لال اسکوٹی کو لے کر لونڈی کو تارنے میں نکل جاتا ہے شہر میں لونڈی کو تارتے ہوئے وہ ایک بیچ پر پہنچ جاتا ہے جہاں ایک عورت اپنے گیلے کپڑے چینج کر رہی تھی اور رونی بھاوی کو فل ٹشن میں تارنے میں لگا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ سوچنے لگتا ہے آخر اس بھاوی کے کونے کا پانی کیسے پیا جائے بھاوی کا نام ریٹا ہوتا ہے تب ہی ریٹا کی نظر رونی پر پڑ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے رونی اس کے پپیتوں کو تار رہا ہے وہ منٹ سے پہلے اپنا ٹابل نکال کر اسے اپنے پپیتے دکھانے لگتی ہے رونی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا آخر بھاوی اسے پپیتے کیوں دکھا رہی ہے اس کی پھٹکے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر بزار میں آ کر وہ اپنے موم ڈیٹ کے ساتھ گھومنے لگتا ہے تب ہی ریٹا پھر سے اسے بزار میں دیکھتی ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہوتل میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی پوری ہمت کے ساتھ ریٹا کی روم کے گیٹ کو بجا دیتا ہے لیکن جب وہ باہر آتی ہے تب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن اس بار ریٹا اسے روک لیتی ہے اور اپنے روم کے اندر بلا لیتی ہے رونی کا کام بننے لگا تھا بھاوی اسے اپنا نام ریٹا بتاتی ہے پھر رونی اسے اپنا نام بتاتا ہے ریٹا سمجھ چکی تھی رونی اسکول وہ ہے اور اس نے ابھی تک کسی کی جھیل کا پانی نہیں پیا ہے تو پھر ریٹا رونی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پپیتوں پر رکھ دیتی ہے اور اسے دبا کر کس کر دیتی ہے رونی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے رونی کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی ریٹا اس کی پینٹ اتار کر اس کے ہتھیار کو اپنے ہاتھ میں لے کر چھوسنے لگتی ہے ریٹا کو ربڑی ملنے ہی والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی رونی بہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلے دن رونی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج تو میں ریٹا کی گفہ کا گودام بنا کر ہی رہوں گا تو رونی پھر سے ہوتل پہنچ جاتا ہے لیکن اسے ریٹا کی صرف ٹی شیٹ ہی ملتی ہے وہ ہوتل کی ریسیپنیسٹ کے پاس کال کر کے ریٹا کا نمبر لے لیتا ہے اور ترنت اسے کال کرتا ہے پر وہ نمبر اس کا نہیں بلکہ اس کے پتی کا ہوتا ہے اس لئے رونی ترنت کال کٹ کر دیتا ہے اگلے دن ہم رونی کو اس کی کلاس میں دیکھتے ہیں جہاں وہ بس ریٹا کے پپیتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کلاس کے بعد رونی ریٹا کے پتی کو کال کرتا ہے اور اسے چھوٹیا بنا کر ریٹا کا ایڈرس لے لیتا ہے جہاں پر وہ کام کرتی ہے پھر رونی ریٹا کے سامنے جا کر اسے بات کرتا ہے ریٹا ترنت اسے پہچان جاتی ہے اور اسے بولتی ہے میں نے تو تیرے سامنے اپنی ٹانگیں کھول دیتی لیکن تب تو تو کچھ نہیں کر پایا اب میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے تب رونی کچھ نہیں بول پاتا اور ریٹا وہاں سے نکل جاتی ہے اب کچھ دنوں بعد بھا بھی کچھ سامان لے کر اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر رونی پہنچ جاتا ہے اور اس کی ہیلپ کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے تمہاری جھیل کا پانی پینہ ہے لیکن ریٹا رونی سے منع کر دیتی ہے تب ہی رونی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس لئے ریٹا اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی ہے جہاں اس کی پٹیاں کرتے ہوئے وہ اپنی شٹ کے بٹن کھول دیتا رونی بینہ موقع کو گبائے اس کے پپیتوں کو چوسنے لگتا ہے اور اپنی انگلیوں سے اس کی جھیل سے پانی نکالنے لگتا ہے جس سے ریٹا کو بہت ہی مزہ آتا ہے یہ پیلن کریا ڈیلی چلنے لگتی ہے رونی اپنا سارا ٹائم ریٹا کے ساتھ بتاتا ہے اور کلاس میں سوتا ہے اب ایک دن جب رونی اپنے گھر پیانو بجانے کی پریکٹس کر رہا تھا تب ہی اس کی موم کہیں گھومنے جا رہی تھی اور وہ رونی کو اس کی چھوٹی بہن کا خیال رکھنے کو کہتی ہے لیکن رونی ریٹا سے ملنے جا رہا تھا تو وہ اپنی بہن کو کھانا کلا کر اس کے بعد وہ اپنے پتی کو جھیل کا پانی پلاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اس کے بعد وہ رونی کو بہاں سے نکال دیتی ہے یہ سب ہونے کے بعد رونی بہت ہی دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ رونی نے اسے تیج بارش میں ہی ٹائم ریٹا پر چھوڑ دیا تھا اس لیے وہ غصے میں گھر جا کر روتے ہوئے سو جاتا ہے اس کے بعد ہم رونی کے موم اور ڈیڈ کو دیکھتے ہیں جہاں میں پتا چلتا ہے اس کے موم ڈیڈ کا رشتہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اگلے دن رونی چرچ میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک پیانو شو دیکھنے جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات کیارہ نام کی لونڈیا سے ہوتی ہے وہ رونی سے اپنی ٹھکبانے کے لیے راجی تھی لیکن رونی تو ریٹا کی خیالوں میں ہی ڈوبا تھا اس کے بعد وہ اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ گھر پر آتا ہے جہاں پر اسے ریٹا کھاڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے رونی کی موم کو لگتا ہے رونی اسے جانتا ہے لیکن وہ ریٹا کو اگنور کر کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر ریٹا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ منی ہی من سوچتی ہے جب تک میں اس کے گھوڑے کی سواری نہیں کی تھی تب تک مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھانا چاہتا تھا اب بات بھی نہیں کر رہا ہے اس کے بعد وہ اس کے سکول میں پہنچ جاتی ہے جہاں رونی اسے جرابی بات نہیں کرتا تو ریٹا اسے منانے لگتی ہے تب رونی اسے بتاتا ہے تم نے تیج بارس میں مجھے باہر کھڑا کر دیا تھا اس لیے میں تم سے ناراض ہوں ریٹا کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے آج رات میں تمہیں اپنے جھیل کے پانی سے نہلاؤں گی اس کے بعد وہ اس کی چھوٹی بہن سے بھی ملتی ہے اس کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں رات کو ریٹا رونی کے گھر پہنچ جاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا آج رونی کے موم اور ڈیٹ کہیں باہر جا رہے ہیں اس کے بعد وہ دونوں اپنا جھگڑا ختم کر لیتے ہیں پھر رونی پیانو بجا کر ریٹا کی آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ٹھکائی کرتا ہے اس کے اگلے دن وہ دونوں پارک میں ملنے کا پلان بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں دونوں کا پھر سے مود بن جاتا ہے اور پارک میں ہی ایک خونہ پکڑ کر پیلن کریا شروع کر دیتے ہیں اب رونی کو اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا آرام دینا تھا اس لئے ریٹا اسے اپنے گیسٹ ہاؤس لے کر آتی ہے اور اس کے لئے کھانا بناتی ہے لیکن رونی کا گھوڑا پھر سے پیاسا ہو جاتا ہے اور رونی کا گھوڑا ایک بار پھر سے ریٹا کی جھیل کا پانی پینے لگتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں اس کی چھوٹی بہن اپنی موم کو بتا دیتی ہے بھئیہ کا چکر آنٹی کے ساتھ چل رہا ہے جو اس دن ہمارے گھر پر آئی اب یہ سب جان کر اس کی موم رونی کا روم چیک کرنے لگتی ہے اور وہاں پر اسے ریٹا کی اسلیل فوٹوز مل جاتی ہیں اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ رونی کو کیسے ہنڈل کرے دوسری طرف رونی کے مارکس اسکول میں بہت ہی گندے آ رہے تھے اس لئے اس کے ٹیچر اسے پڑھائی پر فوکس کرنے کو بولتے ہیں لیکن رونی کا سارا فوکس تو ریٹا کا پانی نکالنے میں لگا ہوا تھا اب اگلے دن ریٹا رونی کے گھر آتی ہے کیونکہ آج رونی کے گھر پر کوئی نہیں ہوتا ریٹا رونی کے گھوڑے کی سباری کرنے میں لگ جاتی ہے جب یہ سب ہو رہا تھا تب ہی اچانک سے رونی کے گھر میں گیٹ کھلنے کی آواز آتی ہے تو وہ دونوں جلدی جلدی اپنے کپڑے پہننے لگتے ہیں کپڑے پہننے کے بعد وہ چیک کرنے جاتا ہے آخر اتنی رات میں کون آیا ہے تب وہ دیکھتا ہے اس کی موم کسی دوسرے آدمی کے ساتھ گھر پر آئی ہے یہ دیکھ کر رونی گصے میں اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے ریٹا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے دوسری طرف پھر ریٹا اپنے گھر پر آتی ہے جہاں اس کا سامنے اپنے ہزبینٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ہزبینٹ سمجھ جاتا ہے ریٹا کہیں سے اپنے موں کالا کروا کے آئی ہے اور پھر وہ اسے جوردار تھپڑ مارتا ہے جس سے ریٹا کی ایک آگ کالی ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد ریٹا کی ہزبینٹ کو اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اسے سوری بولتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رونی کی موم نے اپنے بائی فرنڈ سے بریک اپ کر لیا تھا اور اب وہ رونی کو سمجھانے کے لیے جاتی ہے لیکن رونی ان پر گصہ کر کے انہیں بہاں سے بھگا دیتا ہے اگلے سین میں رونی کی موم اور ڈیڈ اپس میں بات کرتے ہیں ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے رونی کے ڈیڈ کو موم کے افیر کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا اگلے دن رونی کی موم ریٹا سے ملتی ہے اور وہ اسے کچھ پیسے دیکھ کر رونی سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے لیکن ریٹا ایک بھی پیسہ نہیں لیتی اس کے بعد وہ رونی سے اسکول کے باہر ملتی ہے لیکن رونی اس پر گصہ کرتا ہے آج ریٹا رونی سے سب کچھ ختم کر دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے پتی کو اب دھوکہ نہیں دینا چاہتی اور وہ اپنے پتی کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے والی تھی جس کا کارڈ وہ رونی کو دیتی ہے رونی کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اگلے دن رونی کا فائنل ایکزام ہوتا ہے لیکن وہ اپنے گھر پر نہیں ہوتا تب اس کے ڈیڈ اسے ڈھونڈتے ہوئے ریٹا کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں جو اپنی شادی کے لیے تیار ہو رہی تھی لیکن رونی کے بارے میں سنتے ہی وہ اس کے ڈیڈ کے ساتھ اسے ڈھونڈنے نکل جاتی ہے اس کے بعد وہ رونی کے ڈیڈ کے ساتھ اپنے گیسٹ ہاؤس میں جاتی ہے جہاں پر رونی سویا ہوا تھا اس کے بعد وہ اس پر پانی ڈال کر اٹھاتے ہیں اس کے بعد رونی ہوش میں آتا ہے اور ریٹا اسے اسکول چھوڑ کر اسے پیار سے سمجھاتی ہے ہم دونوں اب ساتھ نہیں رہ سکتے اور تمہیں مجھے بھول کر موو آن کرنا پڑے گا ریٹا کی بات اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اپنا ایکزام دینے کے لیے چلا جاتا ہے اس کے بعد ریٹا اپنے پتی سے دوبارہ شادی کر لیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں رونی بھی اپنی لائف میں آگی بڑھ چکا ہے اور وہ اپنی لائف میں بہت خوش تھا اس کی لائف میں ابھی بہت ساری لڑکیوں کا آنا باقی ہے اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں